اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان کیا کہتا ہے نفساتی قتل کے بارے بھی یہاں پہ جتنے حضرات آئے ہیں ان کے لئے ایک عجیب سی بات ہے نفساتی قتل قتل و غرط تو آپ دیکھتے آ رہے ہیں آپ کے سامنے آج کل پاکستان میں اور جنرلی قتل جو جو آپ سمجھتے ہیں قتل کسے کہتے ہیں لیکن نفساتی قتل کیا ہے اس کو جاننے کے لئے میں دو دن باتیں آپ کو پہلے بتانا ضروری سمجھتا ہوں ایک انسان جو ہے وہ ایک جسم جسے بدن کہتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی ایک نفسیات ہے جس کو عربی میں نفس کہتے ہیں اور ایک اور چیز ہے ہمارے اندر وہ ہے روح اور وہ جو روح ہے عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر روح جو کہتے ہیں وہ اردو میں بھی عام طور پر نفس سمجھے جاتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے تو تین چیزیں جوڑ دیں آپ جسم روح اور نفس انگریزی میں سائیکلوجی باڈی این سپیرٹ روح یہ تین چیزیں کمبینیشن ہے ہر انسان اور روح کو آپ اللہ کا عمر قلی روح من عمر یا سلونہ کانی روح وہ تُس سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں قلی روح من عمر ربی کہہ دو روح جو اللہ کے عمر کسے ہے یعنی اللہ کا عمر جو ہے وہ روح ہے اور اس کو اللہ نے قرآن مجید میں رسول بھی کہا بیرال تو یہ تین چیزیں جو ہیں ہماری ہم اس سے ایک شخصیت ہے ہماری مگر جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچہ چھوٹا ہوتا ہے یا انسان پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو اس کی جو نفسیات ہے ایک بیسک نیڈ ہوتی ہے جسم کی روح کی نیڈ کیا ہے نفسیات کی نیڈ کیا ہے اور بدن کی جو نیڈ ہے وہ ہے سیکس ہے ڈرنک ہے فوڈ ہے شلٹر ہے سونا یہ جسم کی نیڈ ہے اگر جو نفسیات جو سوالات کرتا ہے انسان کے ذات میں جو نفسیات کی سوالات ہیں میں کہا سے آیا میں کون ہوں میں کیا کرنا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ جو ایک ذہن میں ہر انسان کے ذہن میں سوالات اٹھتے رہتے ہیں یہ ہمارا نفسیاتی یہ بچہ چھوٹا جب ہوتا ہے اس کی نفسیات گروہ ہوتی ہے بڑتی ہے آہستہ آہستہ جو اس کو سمجھا جاتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے جو بھی سمجھا جاتا ہے رائٹ اور روم کے میں بات نہیں کر رہا جو بھی آپ کو سمجھا جا رہا ہے تو وہ آپ کی کون سیکھ رہا ہے یہ نقصیات بن رہی ہے اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جب انسان کسی سوچ میں میں فرز کریں کچھ چیز سوچ رہا ہوں اور سوچنے کے بعد میں اس ایکشن کر دوں کسی بات کا یعنی کسی کو کچھ کر دوں ضرب لگا دوں یا کوئی میں ایکشن کر دوں تو میری شخصیت بن جائے گی وہ یعنی نشا کے بعد میں سوچنا شراب کیسی ہوگی کس کو پی کے دیکھا جائے کیا ہے یہ جب میں اس کو پی لوں گا تو ایکشن ہو جائے گا تو وہ میری ارسنیٹ جائے گی میں میں نے شراب پی یعنی ایکشن اس کے بعد میں ہوتا ہے تو وہ آدمی بیس ہو جاتا ہے تو جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں جو کچھ آپ بچپن سے لے کے سمجھ رہے ہیں اور جو کچھ آپ کے معاشرے میں سمجھائے گیا اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جذبات جو ہیں وہ اور انٹیلیجنس کا استعمال کرنے کے بعد آپ نے جب ایکشن لے لیا تو واقعی میں بن گئے آنا وہ رپریزنٹ کرتے ہیں آپ وہ آپ کی نفسیات کر رہی ہے بدن نہیں کر رہا تو اب ہم کو یہ بتا ہے کہ ہماری نفسیات میں عقل ہے اور سیکلو سیکلوجی میں عقل ہے اور جذبات ہیں اور بدن جو ہے اس کی رپائرمنٹ بتا ہے کو کھاتا ہے وہ پیتا ہے اور جو ہے سونے کا انتظام ہے اب ان دونوں کی کامبیننشل کے بیٹ میں اللہ کی روح ہے اللہ کے میسنجر ہیں اور اللہ کے احکامات ہیں جو کہ ہم کو گائیڈ کرتے ہیں جب ہم قرآن سے گائیڈنس لیتے ہیں اللہ دیتا ہے گائیڈنس رسول دیتے ہیں نبی اکرام دیتے ہیں احکامات کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کا نفس فالو کرتا ہے اللہ اس کے رسول کو لیکن اتنا آسان نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس اپوزیشن کیم میں ایک شیطان بھی ہے شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ آپ ہی کی نفسیات کو اور اللہ کے احکامات کو غلط قسم سے آپ کے ذہن میں جالتا ہے یہ صحیح نہیں ہے اور آپ کے جذبات جہاں مایوس ہو جائیں یا ہٹ ہو جائیں تو ان کو یوز کرتا ہے انہی جذبات کو یوز کر کے انہی احکامات کے خلاف کر دیتا ہے تو جو آپ خلاف ورزی کر جاتے ہیں تو وہ آپ کی شخصت بن جاتی ہے جب آیتوں کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی ایمان والی شخصت ہو جاتی ہے جب اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو شیطان بھی وہ انہی جذبات کو یوز کر رہا ہے اور آپ کو غلط راستے پہ بھی ڈال رہا ہے یہ بھی میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں تو یہ آپ بھی سمجھیں کہ کہ نفسیاتی قتل کیسے ہوتے ہیں دو طریقے یاد رکھے قتل ہوگا نفس کا ایک تو فیزیکل مر گیا وہ تو آدمی وہ بتاؤں آپ کو بتاؤں وہ لیکچر میں وہ تو مر گیا نفسیاتی قتل کا مطلب ہے وہ فیزیکلی نہیں مرا نفسیاتی قتل جو لیکچر ہے وہ ہے فیزیکلی نہ مرنا کیسے وہ مرتا ہے فیزیکلی سائیکالوجیکلی کیسے مرتا ہے وہ پہلے آپ سمجھیں دو طریقے سے مر رہا ہے وہ ایک تو اللہ کے حکام کو جب وہ نفس کے اندر جدوجہد کرتا ہے جہاد کرتا ہے لڑائی کرتا ہے اپنے نفس کے ساتھ تو وہ اپنے نفسیات کو وہ احکامات سے تابند کرتا ہے جو اللہ نے اس کو بتایا تو اس سے کیا کیا جہاد کیا لڑائی کی اور اپنے نفس کو قتل کیا جو اس کے خواہشات ہیں جو اس کو شیطان جدوجہد کی اور لڑا اور اس سے اپنے نفسیات کا قتل کر دیا تو وہ زندہ ہو جائے گا اور اسی طرح اگر ایک شخص شیطان کے تابع ہو کر شیطان کے وسوس سے اسے غلط طریقے سے جو شیطان کرا رہا ہے وہ بھی نفس کو قتل کر رہا ہے صاحب قتل ہو رہا ہے دو طریقے سے تو یہ جو نفسیاتی قتل ہے یہ جو ہمارے معاشر میں ہی سمجھ جاتا ہے اللہ کی راہ میں جو مارا جائے قتل کر دی جائے اس کو مردہ احمد کا وہ زندہ ہے یہ سنتے آ رہے ہیں آپ تو وہ بیسیکلی وہ ایکچول فیزیکل دیت نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی آیت کے ساتھ ان حکامات پہ چلنے والے لوگ جو وہ قرآنی زندگی گزار رہا ہوتے ہیں وہ اس کو قتل کر دیتے اپنی نفسیات کو زندہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے معاشر میں ایک کونسپٹ ہے بارنڈ اگین کرسٹنز وہ کہتا ہے ہم دوبارہ پیدا ہوا ہے یعنی ہم پہلے گندے غلط کام کر رہے تھے غلط رہا پڑتے اب ہم تمہارا ہمارا دوبارہ پیدا ہوئے یہ اسی طرح کا ایکزیکلی وہ نہیں کہہ رہا ہمیں مطلب ہمارے قرآن مجید میں جو شخص غلط رہا پہ چل رہا ہوتا ہے کہاں سے وہ ہدایت ملتی ہے اس کے بعد وہ اپنی زندگی جو حجرت کرتا ہے ایمان کے اندر چینج کرتا ہے تبدیل کرتا ہے اور ان عقامات کو فالو کرتا ہے وہ اللہ کی رہ میں زندہ ہو جاتا ہے دنیا اس کو مردہ کہتی ہے دنیا اس شخص کو کہتی ہے مردہ اچھا خاص ہے زندگی میں جو دھوکے کی زندگی ہے اس میں وہ ملوز ہوتا ہے یہ جو میں نے آپ کو زبانی اپنے الفاظ میں کچھ باتیں بتانے کی کوشش کی ہے اس کو ہم ویریفائی کرتے ہوئے جائیں گے ان آیات کے ذریعے جس میں یہ باتیں لکھیں تو سب سے پہلے میں چند وہ باتیں بتانوں گا جو کہ احقامات کون سے احقامات ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا ہے اور جس سے ہمیں ہمیں کرنا ہے اور ہمیں رک جانا ہے کچھ احقامات ایسے بھی ہیں تو اسے تیس پیج نمبر تھری اور فور پھولنے ہیں تین اور چار سور علیہ السلام سیونٹی سور علیہ السلام اس کی سیونٹی ایٹھ آیت ہے صلاح نماز کو قائم کرنا یہ وہ احقامات ہیں جن کو کہا گیا ہے آپ یہ کریں حکم دیا گیا ہے یہ کریں سور البقرہ ٹو اس کی ایک سو پیچاسی آرت ہے سوم روزے رکھنا البقرہ ٹو ون نائنٹی سکھ ہے حج کرنا المجادلہ سطہ خرار دینا الحج میں الحج بائیس سورت ہے اسی سیونٹی ایٹھ آیت ہے ٹوئنٹی دو سورت سیونٹی ایٹھ آیت ہے اللہ میں جدوجہر کرنا سور انیسہ فور تین یہ بھی ایک ہم ہے حکم ہے لیکن کنڈیشنل حکم ہے کنڈیشنل کا مطلب ہے آہ سیچویشنل ہے مردوں کے لیے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا اب البقرہ ٹو کی ٹو ٹو ٹوئنٹی نائن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایمان کی بیس پر آپ طلاق دے سکتے ہیں یا طلاق لے سکتے ہیں یا اور کوئی وجوات بھی ہیں قرآن نے منشن سور انیسہ فور الیون وارس یعنی قانون غرصہ جو ہے اس کا قانون کو پورا کریں علیسہ سوین سیونٹی سورت سی چوبیس اور تیس تیس اور چوبیس والدین اور بچوں کے تعلق آپ کا ذکر ہے البقرہ ٹو ون سیونٹی ٹو حلال کھانا ہے یہ جتے ایسے یہ تو چند باتیں ہیں بہت ساری باتیں قرآن مجید میں منشن ہیں جن کو آپ کو ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے اس میں سے جو بھی میں چھوڑی سی پڑھیں آپ بات غور کریں صلاح جب ہم قائم کرتے ہیں تو ہماری نفسیات کے اندر جو آیات ہم یاد کر کے تلاوت کرتے ہیں اس پر اس آیات کی سپرٹ اور اس کی روح آپ کو پتہ ہونے چاہیے صلاح میں لیکن فیزیکلی بھی آپ قیام رکوع اور شجدہ کر رہے ہیں تو جسے ہم یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ اتھا بیٹھا کرنا نہیں چاہ رہا ہے جسم نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو آپ باقاعدہ اپنے آپ کو اللہ کی سپرٹ سے میں متاثر ہو گئے آیات سے اور آپ نے اس کو زبسیس فجر میں اٹھا کے کہاں کھڑے قیام رکوع سجدہ کرو تو آپ اپنی نفسیات سے اس باڈی پر زب لگا رہے ہیں یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہی ہے آگے آیات میں آپ کو نظر آئیں گے تو اپنے نفس سے نفس نے کہا کہ اللہ کی آیت سے پہلے اللہ کی آیت ہمارے اندر روح اللہ کی وہ میسنجر بھی ہے اور قرآن کی آیت کی ایسنس بھی آئی رسول نے نبیوں نے پیغام دیا احکام سامنے آئے صلاح قیام کرو اب یہ آرڈر میرے ذہن میں آ گیا اب اس کو کون اپوس کرے گا شیطان شیطان اپوس کرے گا تو آپ نے اس سے لڑائی کری جہد و جہد دیا اور اس کو مارا جب اس کو مار دیا تو آپ نے اپنے نفس کو بھی قدل دیا تو آپ کیسے کے باڈی آپ کی ٹیون ہو گئی صلاح پہ لیے قیام رکو سجود قیام رکو سجود سپرٹ کے ساتھ روح کے ساتھ آئے گی سمجھ رہے آپ کھڑے بھی ہو رہے ہیں روحوں بھی کر رہے ہیں سجدہ بھی کر رہے ہیں ورنہ آدمی قرآن میں لکھتا سستی رکھاتے ہیں نماز کے لیے اور پتہ نہیں مشرق جو ہیں منافق ایسے کر رہے ہیں فلان تو وہ 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 صحیح طرح خطر نہیں کر رہے ہیں اپنے نفس کو اس سے روزے پتہ نہیں کتنے بہانے نکال لیتا آدمی روزے نہ رکھ لے کے اب ریکوائرمنٹ باڈی کی ہے باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کھانا لیکن آپ روزے رکھیں تو نفسیات اللہ کی آیت کی روح احکام کرتے ہیں اب اس کو وہ باڈی کو اپنے زب لگا رہا ہے کہ بھوکا رہا ہے تمہیں تو یہ کیا ہوگی ہے نفسیات جو آپ کی باڈی پر زب لگاتی ہے قدل کرتی ہے اپنے نفس کو اس کی خواہش نہیں چاہ رہی ہے اللہ کا آرڈر آگیا ہے احکام آتا ہوگیا آمن نہ صدق نہ تو اس نے اپنی باڈی پر زب لگائے اسی طرح صدقہ خیرات ہے آپ دینا چانی رہے جو آپ نے کمائے تو آپ کو دی رہے ہیں حج 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 لے لیں آپ حج حج اب حج میں دیکھیں آہ حج میں جو لوگ جاتے ہیں جو محترم پانچ چار مہینے ہوتے ہیں اس محترم ہوتے ہیں اس میں حج کے اندر نہ تو آپ لڑائی سکتے لڑائی کر سکتے ہیں جدال جھگرہ نہیں کر سکتے ہیں پتال لڑائی نہیں کر سکتے ہیں رفضہ بہوتہ گفتگو نہیں کر سکتے فسوق فسوق کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ نے احکامات پر ازالی لے لی فس جو ہے ازالی لے لی ہم نہیں کر رہے ہیں تو جو احکامات ہیں تو جب آپ وہاں جاتے ہیں تو یہ نفسیات میں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے اب ہم نے اپنے بدن پر یہ ضر لگا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا ہے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں نفسیات جو ہے پہلے تو رسول اللہ کی آیت یا رسول یا جبریل یا رول امین یا رسول سے آپ آیات سے متاثر ہوں گے انفرنس ہوگی آپ کی نفسیات پھر وہ نفسیات اپنے آپ کو قدر کرے گی بدن کو آدھی کرے گی تو یہ کمبینیشن جو باڈی اور سول کا ہے نفسیات کا اور جسم کا جو جوڑ ہے ہمارا اکیلے نہیں ہے ہم نہ خالی بدن ہیں نہ خالی نفس ہیں ہمیں کمبینیشن ہے جڑے میں تو وہ جو جد و جہد اور قتل ہیں اس طرح آپ اپنے نفس کو قتل کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں زندہ ہو جاتے ہیں یہ زندگی سمجھنی آپ نے تو اسی طرح یہ سارے دوز ہیں میں نے ایک دو کہہ دیا پورا کیا میں آپ کو سمجھا ہوں حلال کھانا آپ کو صور کھانے وہ دن چاہتے ہیں لیکن حلال کھائی آپ اور بہت سارے اسی طرح میں کچھ ڈونٹس بتا رہا ہوں سورہ نسا فور کی ٹوئنٹی نائن ہے باطل طریقے سے مال کھانا الحجرات فورڈینائی شک کرنا غیبت کرنا الحجرات فورڈینائی لائن تنس کرنا برے نام دینا القاب سے پکارنا مائدہ فائیو کی تھڑی ایک چوری اور اور ڈکیتی کرنا الاسرائل سیونٹین تھڑی تھڑیون حمل گرانا بچوں کو غربت کے خوف سے قتل کرنا الاسرائل سیونٹین تھڑی تھری خودکشی کرنا المائدہ فائیو نائنٹین نشک کرنا جوا کھیلنا سورہ کا گوش کھانا المائدہ فائیو تھری اللو ٹوئنٹی فور نائنٹین فارشی کھلانا العراف زنہ اور حمجنسی برستی یہ وہ باتیں ہیں چند جس میں اللہ منع کر رہا ہے زنہ کا دل چاہ رہا ہے منع کر دیا تو اب آپ اپنے نفس سے پہلے رسول آیات سے متاثر ہوں گے آپ روح اسے متاثر ہوں گے اور پھر اپنے جسم پر زر لائیں کہ تم نہیں کر سکتے آپ یہ بات سمجھ نہیں آری آپ لو مشکل ہے یہ بات سمجھنا گیا کہ ہر وہ احکام جس کو اللہ منع کر رہا ہے وہ نفسیات پہلے انسپائر ہوتی ہے اللہ کی آیت سے روح سے سائیکلوجی میں تب ہی آپ میں چینج آتا ہے تب ہی آپ بدلتے ہیں اور جب بھی آپ جو کہا جاتا ہے اس پہ عمل کریں گے اور جو منع کیا جائے اس سے رکیں گے تو آپ زندہ ہو جائیں گے اللہ کی رامہ اور دنیا کی نظر میں آپ مردہ ہو گئے کہ اچھی خاصی جو ان کی جو زندگی جو اللہ کہا ہے دنیا جو ہے ایک زینت ہے اور کھیل تماشا اور دھوکا ہے کھیل تماشا ہے دھوکا ہے زینت دنیا میں تو لوگ کیا کرتے کہتے ہیں اچھی خاص زندگی گزار رہا تھا اور وہ مساجد کہتے ہیں اور جاں قرآن میں لگا واے اور جناب اس طرح باقی تھا آپ دیکھیں کوئی اس طرح اچھ خاصا فیشن کرتا تھا بے اودر بیوتے گفتو کرتا تھا گالنگ براج کرتا تھا وہ اچھا تھا جب اس نے گالنگ گلوج کو روکا اپنی زندگی میں زبان پر لاغام دی اس نے یہ کیا اور یہ کیا داڑی رکھ لی جو عورتوں نے ہجاب کرنا شروع کر دیا اور اللہ کی راہ میں صحیح زندگی تو کہنے یہ بابلا ہوگی یہ کانسیپٹ جو ہے صحیح نہیں ہے تو وہ کیا ہو رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں زندہ رہا ہے اور لوگ اس کو مردہ سمجھ رہے ہیں یہ میں بھی آپ کو زبانی بتا رہا تھا اب ہم یہ باتیں جو میں نے آپ سے کری ہیں ان کی ویریفیکیشن آیات میں کیسے ہوئی وہ ہم دیکھیں گے اس کے لیے سب سے پہلے آپ از زومر تھرٹی نائن فورٹی ٹو آیت اللہو یتوفل انفس حین موتیہ واللتی لم تمت فی منامیہ فیمسک اللتی قضا علیہ الموت ویرسل الاخراء الى عجل مسمع ان فی ذالک لآیات لقومین یتفکرون اللہ نفسوں کو اس کی موت کے وقت پورا کرتا ہے اور جس کو نیند میں موت نہیں آتی پھر وہ ایک اس ایک کو روک لیتا ہے جس پر موت پوری ہو جائے اور دوسرے کو مہینہ مدت تک بھیج لیتا ہے بے شک اس میں ضرور آیات نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہیں اور نیچے میں ایک آیت پڑھ دوں اور آل امران تھی اس کی ون ایٹی فائیو ایک کوری آیتی ہے ایک چھوٹا سا پورشن ہے کل نفسیں لائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کل نفسیں لائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے یہ عام طور پر بتا ہوتا ہے لوگوں کو مگر سمجھے ہیں آپ آپ یقین کریں جبتے لوگ بیٹھے ہوئے میجورٹی یہ کہیں گے جب میں مر جاؤں گا جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی روح پرواز کر گئی یہ سنا ہو آپ نے روح کوئی کوئی پرواز نہیں کر رہی اسی کو موت آ رہی اس کی نفس کو یہ دیکھیں کل نفسیں ذائقت الموت کہ ہر نفس کو موت کو ذائقہ اب یہ میں فیزیکل موت کی بات کر رہا ہوں یہ آیت میں یہ سائیکلوجیکلی فیزیکل موت کیسے ہوتی ہے وہ بتا رہا اللہ تعالیٰ ہر نفس کو موت آ دی ہے ہر نفس کو جو میری نفسیات ہے تو کہتے ہیں جب مر جاتا ہے تو وہ یہود انگریز شیشے کے اندر دبے میں دیکھ رہے ہیں کچھ نکلا تھا اس میں سے ڈونڈ رہے ہیں ویٹ سم پڑ گیا اللہ کہہ رہا ہے نفسیات کو ہی موت دے دیتے ہیں اور یہ سمپل بات ہے جب کہتے ہیں بھائی وہ وہ محمد شیخ کا اعتقاروں کے اچھا انتقال ہوں وہ کہاں ہیں ان کی بارڈی کہاں رکھی ہے کہہ لیں مردہ خانے پر پڑی کل لے کے آئیں گے بارڈی بارڈی سمیں بارڈی بارڈی ہو جاتا ہے فوراں بدن اپنیوں رکھ یہاں کے یہاں رکھ لیاں آپ کی طرف یہ شیخ کو رکھتا ہے بھائیں بارڈی بارڈی رکھی تو بارڈی ہے تو موت مرا کون ہے نفس تو نفس نفس کو موت آگئی تو بارڈی ہے اس کی آپ خود کہہ رہا ہوتے ہیں لیکن سوچ نہیں رہا ہوں کوئی پرواز نہیں کر رہی وہ آپ کے نفس کو ہی موت آئی ہے آپ ہی کی آپ جو میں ہوں اسی کو موت دے دیتا اللہ تعالی مگر یہاں اوپر جو باتیں بڑی بارڈیں سمجھیں اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے نفس کو موت کے بعد عربی میں یہ توفہ اور اس کے ایک اور مہنے ہوتے ہیں وفات یہ پورا کرنا یعنی نفس کو موت کے بعد پورا کر دیتا ہے واللتی لن تمتی منانیاں اور اگر کوئی سو رہا ہو اگر کوئی سو رہا ہو اور اس کو موت نہیں آئی اس کو بھی پورا کر دیتا ہے جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کے نفس کو پورا کر دیتا ہے اللہ تعالی ابھی آپ غور سنویں گے پھر دیکھیں کیا ہوگا اور اس کے اوپر نیچے پڑھ رہا ہوں اور پھر کیا کرتا ہے وہ جس کو موت نہیں آتی یعنی سو رہا ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ اس کو واپس بھیج دیتا ہے جس کو موت نہیں آتی تو نفس کو اس نے پورا کر آئے یعنی کہ یوں سمجھے کہ جب میں جاگ رہا ہوں تو میرے جب میں سو گیا تو میرے نفس کو روک دیا ایک طرح سے پورا کر آئے روک ایک طرح اپنی زبان میں میں کہا روک ہوا ہے جیسے ہم ایک پوری قیسٹ ہے ہم اس کو چلائیں میری زندگی ہے پوری سمجھ اس قیسٹ میں تو ایک وقت آئے مجھے سونے جب لے رہا میں پاست کر دیا ہے تو وہ روک گیا تو وہ پورا ہوا ہے مطلب اس میں میرے کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے جب میں سو رہا ہوں چاہے میں کوئی بھی خواب دے گوں کچھ بھی دے گوں میری اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے سوتے وقت اور جیسے میں اللہ کہہ رہا ہے دوسرے ایک اس کو مہینہ مدت کے تک بھیج دیتا ہوں پھر دوبارہ اس کو واپس بھیج دیتا ہوں پھر وہ دوبارہ دوسرے صبح اٹھ جاتا ہے جس کو موت نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں جو سوتے میں مر جاتے ہیں جیسے وہ سوئے ان کو اللہ نے پورا کر لیا ہے تو موت آگئی سوتے میں اور ایک چلتے پھٹتے جو موت آئی وہ ایسے موت آگئی جس کو روک لیا اللہ تعالیٰ لیکن سوتے میں دو چیزیں ہو رہی ہیں ایک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں واپس بھیج رہا ہوں جس کو موت نہیں آ رہی ہے مگر پورا ضرور کر رہا ہے وہ تو پورا کرنے کا مقصد یہ ہو گیا کہ ہر آدمی جب سو رہا ہے تو اس کی زندگی سے سوتے میں ٹائم کو نکال دیں آپ جو بھی اس کی زندگی ہے فرس کے میں فورٹیئرز کہوں تو اس میں زندگی میری جاگنے والی اور سونے والی دونوں پر رہا رہے ہیں لیکن میری فورٹیئرز میں سے وہ ٹائم پیرے اللہ نکال دے گا اس میں میں سو رہا تھا اس پہ اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ سوتے ہیں ان کو اللہ کہتا ہے کہ سزا کے طور پر بندر اور سور بنا دیا سب پر ذاتی کرتے ہوں ایک الیک لیکچر ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں خوف کے مارے سوتے نہیں ہیں ان کو اور اتنے دہشت میں رہا ہے کہ اللہ نے کہا سوتے میں پورا کر دیتا ہے دل رہا ہے کہ سو جائے تو من نہ جاؤں میں کسی غبرات میں جاگتے رہتے ہیں تو یہ بزہ بزہ کی بیماری ہیں لوگ لے کے پھر رہا ہے کہ کہیں ہم سو گئے تو اس بار اٹھیں گے نہیں باقی ہے غبرات ہوتی ہے پھر سو نہیں ہے گولی بھی دکھا رہے ہیں یہ میں کہنا چاہتا ہے کہ سونے میں اس آدمی کی جس کو اللہ زندگی دیتا ہے تو واپس بھیجتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے اور جس کو روک لیتا ہے تو موت آجاتی ہے اور بتانا یہ تھا کہ ہر نفس کو موت آ رہی ہے موت جو نفس تو ہوتی ہے ابا البقرہ ٹو اور ٹوئنٹی ایٹ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم تم میں یمیتکم تم میں یحلیکم تم میں الیترجعون تم اللہ کے ساتھ کیسے انکار کفر کر سکتے ہو اور تم مردہ تھے پھر تم کو زندہ کیا پھر تم کو موت دے موت دے گا پھر وہ تم کو زندہ کرے گا پھر تم اس کی طرح بھٹ آئے جاؤ گے آپ کو کتنی زندگی کتنی موت نظر آئی ہیں آپر دو زندگی دو موت آئیت میں دو زندگی ہے دو موت ہے اب یہاں سے آپ کو بڑے ملکہ صاف صاف دیکھیں دو زندگی دو موت آگر نظر نہیں ہے تو میں سمجھا جاتا ہوں کو وکنتم امواتن تم کیسے لگا انکار کرتے ہو تم تھے مردہ ایک موت ہو گئی فاہیاکم پھر تم کو زندہ کیا تم میں یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا تم میں یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا تو دو موتیں ہیں دو زندگی ہیں اچھا اب اس آیت میں میں پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں جو پہلی موت اور پہلی زندگی جانے لکھا ہے وکنتم امواتن فاہیاکم یہ میں دو طریقے سمجھا ہوں آپ کو آپ دونوں کو طریقے سن لیا ہے اور پھر جب لیکچہ ختم جاتا ہے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں آپ کے جاتے ہیں ہم جب پیدا ہوتے ہیں دارشت صاحب یہاں ویریفائی کردیں کہ وہ صحیح جب بچہ ماں کے اس میں ہوتا ہے اس کی ہارٹ بیٹ ہوتی ہے سب کی جو ہوتی ہے وہ ایک پروسس ہے بچے کے بننے کا اس میں ہارٹ بیٹ بھی ہے اور بہت سی چیزیں بننے ہوتی ہیں لیکن جب بچہ وارٹر بیگ میں سے بھار آتا ہے تو ہیس ڈیڈ بیسکلی وہ مردہ ہوتا ہے اور باقات ہے اس کو اس ایٹموسفوری میں آنے کے لیے اُڑتا رکھے مارتے ہیں سانس چلواتے ہیں جیسی وہ سانس چلتا ہے سمجھو زندہ ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے مردہ کیوں دارشت صحیح کہہ رہا ہوں ڈینکیو اور وہ پھر زندہ ہوتا ہے حالانکہ اس کی ہارٹ بیٹ تو بچے کی اگر میں فرص کو کہہ ماں کے پیٹ میں ہارٹ بیٹ ہارٹ بیٹ آ گئی تھی لیکن بچہ دو لی ہے وہ پورا مکمل بچہ ہو گئے جب پیدا ہو کے زندہ ہو تب ہی تو آپ اس کو کہیں گے بچے کے پروسس بننے کے پروسس میں ہوتا تو بچہ پیدا ہوا مردہ فیزیکل بتھا رہا ہوں کہ مردہ اور پھر زندہ ہو گیا کیسے ہمیں آگے سب کو ظ没事 میں آگے آپ اب یہ پھر وہ آگے موت آپ کو پتا ہے کیسے موت آگےawy فیزیکل سب کو موت آگےding اور پھر زندگی ہوگی پھر یہ دوسری جو موت اور زندگی یہ آپ کو realizes میں مروں گا یہ مجھانےALI کو پتا ہے کہ میں مروں گا اور زندگی پتا ہے کہ میں دعا زندہ ہوں گا یہ سب کو پتا ہے י scratch آپ جانتے ہیں تین چیزیں جانتے ہیں کہ میں مردہ پیدا ہوا تھا فیزیکلی میں زندہ ہوا فیزیکلی اور پھر میں مروں گا فیزیکلی یہ میں جانتا ہوں دوسرا ہے تم میں یحیق ہوں پھر تمہیں زندہ جو دوبارہ کی جائے گا وہ میں جو واقف نہیں ہوں تو اگر میں اس تین کو ایمان لیا ہوں یہ تو میں اپنے آنکھ سے دیکھ رہا ہوں چودہ ایمان لینے میں کیا پرابلم ہے تین چیزیں ہم مان لینے سے چودہ مان لینے میں آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کو پروف دے رہا اللہ تعالیٰ کہ تم کو پیدا کیا مردہ مردہ پیدا کیا پھر زندہ کیا پھر مردہ کیا پھر زندہ ہو تو چوتھی جو زندہ ہے وہ آپ کو ڈاؤڈ ہے بہت سنو ڈاؤڈ ہے آپ مٹی ہو جائیں گے فیزیکلی ڈرڈ ہو جائیں گے تو پیدا کیسے زندہ ہوگے تو اللہ نے ہمیں مردہ سے بتایا کہ مردہ تھے پھر زندہ ہوئے پھر مردہ تین چیزیں ہم ویریفائی کر رہے ہیں چوتھے کے زندہ کا آپ ایمان لاشتے ہیں تین چیزیں اللہ نے اگزام تو اللہ نے کہا کہیں فتح فرور نہ تم کیسے انگرز کر سکتے ہو وَكُمْ تُمْ أَمْوَاطَنْ تُمْ مُردہ تے فَاحِيَاكُمْ پھر تمہیں زندہ کیا تم میمیتگم تم میمیتگم پھر تمہیں موت دے گا اور تمہیں زندہ کر گا تین اس سے پروف دیئے اور چوتھے پر کہا تم ایمان لاؤ لوجیکل بات ہے